پنجاب حکومہ تیت سے قبل اللہ حافظ میں مکمل لوگ ڈاؤن کے لیے تیار 20% سے زیاد شرعہ والے شہروں میں لوگ ڈاؤن ہوگا مکمل لوگ ڈاؤن کے لیے انسی او سی سے جواست نہیں جائے گی وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلیں یہی صورتحال رہی تو آئندہ ہفتے ہسپتال بھر جائیں گے محکمہ صحت کی بریفنگ کیسز کی بڑھنی شرعہ پر تشویش کا اظہار لوگ ڈاؤن بارے تاجد براتری کا ملہ جولا رد عمل کرونا سے قیمتی جانوں کا زیادہ مزید 24 افراد زندگی کی باسی ہار گئے کار ڈیلر شرافت حسین کا بھی انتقال شہر میں کیسز کی شرعہ 25 فیصد تک پہنچی 273 مریض شدید علیل 1331 نئے مریض ریکارڈ محکمہ کانون کی دو ڈیپٹی ڈائریکٹر ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کرونا کا شکار ہسپتالوں میں کرونا کے 812 تنپم مریض زیر علاج آئی سی او کے 94 فیصد دستر بھر گئے شہر کے پراویٹ ہسپتالوں میں پانچو پچاسی کرونا مریض زیر علاج وینٹی لیٹر پر مریضوں کی شرعہ 29 فیصد ریکارڈ دو ہزار سے زائد مریض آئیسولیشن پر موجود پیشتر پراویٹ ہسپتالوں میں وینٹی لیٹر خالی نہ رہے فاروخ ہسپتالوں میں کرونا کے ترپن حمیر لطیف میں 48 نیشنل میں 48 اتفاق ہسپتالوں میں 36 مریض زیر علاج لاہوریوں کی سہولت کے لیے دس سکولز میں ویکسینیشن سینٹرز بنیں گے پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا گورنمنٹ ای پی ایس بوائز ہائی سکول موڈل ٹاؤن گورنمنٹ پائرلٹ سکول واحدت پالنی گورنمنٹ سکول تازپرا سکین گورنمنٹ سکول گجرپورا میں ویکسینیشن سینٹر بنائے جوائیں گے گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول جلو مور گورنمنٹ سکول شاہدرہ میں بھی ویکسینیشن سینٹر بنیں گے کینڈوین میں پولس کارمی اور انجرز کے ساتھ مشترکہ پلان تیار پلان پر عمل درامت روزانہ چار مراحل میں تقسیم پہلے مرحلے میں پلاغ مارچ ہوگا دوسرے میں سستے رمضان بازاروں کی چیکنگ تیسرے میں سو پیس کی خلاف فرضی پر جرمانہ ہوگا آخری مرحلے میں ناکاجات پر چیکنگ کی جائے گی حکومتی احکامات کے باوجود تعلیمی سرگرمی آجواری اکرا سکول موڈل کال ہونی ریسو پیس کی دھجیاں اڑاتی بچوں کو گھر کے ڈریس میں سکول بلوائے جانے لگا کرونا کے باہر سکول کھولنے پر اہلے علاقہ پریشان صرف چند بچوں کو ہوم بک دینے کیلئے بلوائے تھا سکول انتظامیہ کا موقع پبلک سیکٹر ڈوائلپنٹ پروگرامز پر بھاری بجٹ لگانے کی تیاریاں نایمالی سال کے پی ایس ڈی پی کا مجاوزہ ڈراف تیار پنجاب حکومت کی وفاق کو نایمالی سال میں ایک سو دس سرب روپے کا بجٹ دینے کی سفارش لاہوٹ کو تعلیمی داروں کی استعدادکار بڑھانے کے لیے آٹھ رفتیس کروڑ ملیں گے سمارٹ کارڈ، نمبر پلیٹس اور فائلوں کی ڈیلیوری کے لیے حکمت عملی تیار شہری پلیٹس، کارڈ اور فائل دفتر یا گھر پر وصول کر سکیں گے سیکٹر ایکسائس کا نیا حکمت عملی کے لیے سمری حکومت کو بھجباہی کا حکم سیاحت کے فروغ کے لیے پی آہیے کا ایک اور اقتام لاہور سے گلگت پروازوں کے آگاس کا اعلان پہلی پرواز اٹھارہ مئی کو لاہور سے گلگت جائے گی پی آہیے ہفتہ وار دو پروازیں آپریٹ کرے گا جہاز میں ارتالیس اکانومی کلاس سیٹوں کی گنجائش ہوگی جالی دستخط اور انگوپے لگا کر گاہی میں ہیر پھیر بوکلاو شہریوں کا ایکسائس کے سابق انسپیکٹرز کے خلاف احتجاز مظاہرین کا سابقہ انسپیکٹر نظام الدین پر افسران کے ساتھ لگا کر گاہی میں ہیر پھیر کا الزام آدھا رمضان گزر گیا بازاروں میں چینی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا آدھا شاتمان رمضان بازار میں چینی کی خریداری کے لیے کتار ہیں اوپن مارکٹ میں مہنگی چینی فروغ موچی گیٹ رمضان بازار میں بھی لمبی لائنے لگ گئیں سماجی پاستے کی اصول کی دھجیاں بکھیری جانے لگی شہر کی اوپن مارکٹ میں چینی کی قلت برقرار ایس او ایس رسول پارک پکی تھٹی سمیت متاتے دلاکوں میں چینی ناپیت گاہک خالی ہاتھ لوٹنے لگے منڈی سے چینی نہیں مل رہی ہول سیلرز کے پوائنٹس معلوم نہیں سٹورز مالکان کا موقع سکولوں میں دس لاکھ نئے طلبات داخل کرنے کا معاملہ داخلہ محمد زلال لاہور 31 میں نمبر پر رہا دس لاکھ داخلوں کے حدف میں سے پانچ لاکھ 31 ہزار نئے داخلے ہو سکے حدف پورا کرنے کے لیے ازلا کو مارچ دو ہزارکیس کی تاریخ دے دی گئی ہائی کورٹ میں جعوید لطیب کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سامات پلسنے لیگی راہنما کو بکتربند گاری میں عدالت پہنچایا آئی جی پنجاب کی جانب سے گرفتاری کی رپورٹ پیش عدالت نے رپورٹ کے پیش نظر جعوید لطیب کی گرفتاری کے خلاف درخواست دیمتا دی حکومت کیسے رمضان بازار چلا سکتی ہے رمضان بازاروں میں کتنی چینی پہنچائے گئی رپورٹ دی جائے جسٹس شاہد جمیل خان کے ریمارکس رمضان بازاروں میں چینی کی فروغ سے متعلق کیس کی سماک کی کہا سب کو مارکیٹ میں سبسیڈی دیں پھر سستے بازار میں لائنے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی عدالت کی شینی کی سپلائی بہتر بنانے کی ہدایت سماعت سات مئی تک ملتوی اداری قانون کو نظر انداز کر رہی ہیں حکومت اور عوام کیلئے ایک ہی قانون ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے رمارکس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز چار نئے موڈل قبرستانوں کی قیام کی کیس کی سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو تفصیلی رپورٹ چار مئی کو جمع کروانے کا حکم حکومت زلم کے ساتھ نہیں چل سکتی لوگ بھوک سے مر رہی ہیں تماشاں نہ بنائیں اس وقت سے ڈریں جب لوگ دفتروں میں بیٹھے بابوں کو پکڑیں گے چیف جسٹس محمد قاسم خان کے رمارکس ٹھیک اتار کو واجبات کی ادم اداہی کی خلاف درخواست پر سماعت عدالت کا منگل تک ہر صورت رقم کی اداہی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم لاہور کی صارف عدالت پکڑ جج کے کام کرنے لگی روزانہ پانچ سے دس کیس دار ہونا معمول بن گئے جج نہ ہونے کے باعث اگلی تاریخیں دیچ آنے لگی کیسز کی بھرما کے بعد ریکارڈ روم بھر گیا دو ہزار سیزار کیسی زلطیوہ کا شکار وقل اور سارفین کی عدالت میں جج تاہینات کرنے کی اپیر ماہر سیام میں بھیکاریوں نے شہر میں ڈیڑے ڈالیے شہران ٹرافک سیگنلز پر بھیکاریوں کی گروہ موجود چیئر پر سنچال پیورو سارا احمد نیسٹی 42 کی خبر پر ایکشن لے لیا بھیکاری مافیا کے خلاف آپریشن کی ہدایات جاری صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی سے صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کی ملاقات پاکستان میں اعلیٰ تعلیمی نظام سمیت باہنی دلچسپی کے امور بارے گفتگو ہوئی صدر پاکستان نے ابراہیم حسن مراد کی تعلیمی خدمات کو سرہا گراس روٹ ٹرکٹ کی بہارے کے لیے کلپ ریجسٹریشن پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا آن لائن پورٹل ایک ہفتے کے لیے بند موصول ہونے والی درخواستوں کی جانس پرطال کا عمل آئندہ ہفتے شروع ہوگا سکھ صویرے آسمان پر باطلوں کے ڈیرے شہر کا موسم خوشگوال دن بھر سورج اور باطلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹیگریٹ تک جانے کا امکان اور لاہور حجائب گھر کی اسلامی گیلوی تاریخی نوادی رات کا مجموعہ رمضان المبارک میں اسلامی تاریخ کے نوادی رات مباشر کے لیے پیش امام آلی مقام سے منصوب ہرن کی خان پر نقش قرآنی آیات توجہ کا مرکز اسلام کی ابتدائی دور کی قرآن پاک کی نسخیں رکھی گئے